اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج یہ میرے پاس 2N202 ٹرانزیسٹر ہے یہ میں ایک سسٹم پر کام کر رہا تھا وہاں پر یہ مجھے خراب ملا تو یہ تو خراب ہے ہی ہے تو میں اس کے مقابل آپ کو اس ٹرانزیسٹر کی ٹیسٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے ٹیسٹ کریں گے میرے خیر میں آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آئے گا آپ اس طریقے سے کسی بھی ٹرانزیسٹر کو چاہے آپ کے پاس سگنل ٹرانزیسٹر ہو چاہے آپ کے پاس SMD ہو چاہے آپ کے پاس RF سگنل ہو میڈیم پاور ہو پاور ٹرانزیسٹر ہو جس طرح کے بھی ہو تو یہ ہم آسان طریقہ دیکھیں گے ملٹی میٹر کو یوز کرتے ہوئے پہلے آپ کیا کریے کہ ٹرانزیسٹر کو ایسے پکڑیں اور اس کو جو بھی اس کا پیننا اٹھ ہو جس طرح کا اس کا ڈھانچہ ہے جس طرح اس کی بناوٹ ہے کوئی بھی ٹرانزیسٹر کی شکل ہے تو اس کو آپ ایک امیج بنا لیں اپنے پاس کہ اگر بالفرص اس کو رکھتے ہیں تو یہ انڈیکس پین نے اس کو پین نیک کہہ دیں گے دو کہہ دیں گے تین کہہ دیں گے اس کا پارٹ نمبر سامنے رکھیں ایک دو تین کہہ دیں اگر اس طرح کا ٹرانزیسٹر ہے تو اس کا دیکھیں یہاں پر گہب تھوڑا ہے یہاں پر گہب زیادہ ہے تو ان کو ہم دیکھ لیں گے ہم یعنی اس طریقے سے ہم دیکھ لیں گے کہ کون سی پین کس طریقے سے بنتی ہے اس کو کہہ دیں ایک دو تین بارڈی تین ہے اگر اس طرح کا ہے تو اس کا جس طرح یہ یہ آر ایف پاور ٹرانزیسٹر ہے ریڈیو فریکوینسی پر استعمال ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیں گے تو اس طرح سے اس کو آپ ایک دو تین کوئی ایک پہچان کے لیے بنا لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب ایک دفعہ اس کا خاکہ سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی آپ بھولیں گے نہیں تو یہ انڈیکس پن یہاں پہ بنا لیں یہ جو سات اس جگہ پہ یہ ڈاٹ بنا ہوا ہے تو اس کے بعد پن ایک یہ پن دو اور یہ پن تین اس کے مارکنگ کر لیں اور ایسے کر کے ایک ٹیبل بنا لیں یہ ہے آپ کو بنیادی طور پہ سیکھنے کے لیے یہاں پہ ہم یہ تینوں کالم بنا لیں گے یہ پن نمبر ایک ہو گئی یہ دو ہو گئی اس کے اندر تین لکھ لیں اور اس کو کہہ دے کامن ابھی ملٹی میٹر پکڑے اس کو ڈائیوڈ باند میں کر لیں ملٹی میٹر کو میں دونوں طریقے سے ٹیسٹ کرنا بتاؤں گا ریزسٹنس میں بھی اور ڈائیوڈ باند میں بھی ابھی ہمارے پاس ویسے ہم ملٹی میٹر کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ہماری کامن لیڈ ہے اور یہ ریڈ لیڈ پازیٹیو ہوتی ہے تو ہم اس کو باری باری اس لیڈ کو کامن مانیں گے کامن کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک کامن مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ لیڈ کامن ہے ہماری چھلیں جی اس کامن کو آپ نے ایک لیڈ پہ لگا لینا ہے میں نے بلیک لیڈ بلیک لیڈ کو نمبر ون پہ لگایا یعنی اس کو کامن کر دیا یہ والی کامن ہے بھی ہماری تو ڈائیوڈ مارڈ بھی رکھتے ہوئے پن ایک اور دو پہ لگا لیں تو یہ پوائنٹ سکس نائن فائیو آگئی زیرو پوائنٹ سکس نائن فائیو وولٹ ڈراب آگئے ایک اور تین کے درمیان لگا لیں یعنی پہلے ہم نے ایک اور دو پہ لگایا تھا تو یہ ریزسٹنس ملی وولٹ ڈراب ملے اور یہاں پہ یہ او ایل ہے اوپن سرکٹ ہے ابھی اس کامن لیڈ کو پن ٹو پہ لے جائے درمیان والی پن پہ ادھر ہم لکھ دیں گے بلیک جو ہے اس کو ہم نے دو پہ کر دیا تو یہاں پہ یہ ہم لکھ دیں کہ کامن جو ہے پن نمبر ٹو ہے ابھی دو سے لے کے ایک کے درمیان چیک کر لیں اوپن ہے تین پہ چیک کر لیں یہ یعنی ایک کے ساتھ بھی اوپن ہے دو نمبر لیڈ اور تین کے ساتھ بھی اوپن ہے ابھی اس بلیک لیڈ کو سب سے آخری والی پن پہ لے جائیں بلیک کو تین پہ لگا دیں تو یہاں پہ ہم کہہ دیں گے کہ کامن ہے اور اس کو ابھی تین کو ایک کے ساتھ چیک کر لیں تو میٹر اوپن بتا رہا ہے دو کے ساتھ چیک کر لیں تو چھ سو اٹھانوے بتا رہا ہے یہاں پہ اوپن ہے اور تین اور دو کے درمیان میں زیرو پوائنٹ چھ نو آٹھ ہے یہاں پہ ایک اور دو کے درمیان کانٹینیوٹی آئی تھی یہ وولٹیک ڈراب آئے تھے یہاں پہ اس کے درمیان میں آگئے ابھی یہ بلیک لیڈ کو ہم نے تینوں پہ باری باری کامن کر کے دیکھ لیا ابھی ہم سرخ لیڈ کو کامن کریں گے سرخ لیڈ کو لگائیں گے پھن نمبر ایک پر ریڈ کو ایک کے ساتھ کامن کرتے ہیں تو ریڈ ابھی یہاں پہ کامن پہلے بلیک کامن تھی ابھی ریڈ کامن ہوگی اس کے ساتھ دو کے ساتھ کانٹینیوٹی دیکھ لیں تو اوپن ہے تین کے ساتھ دیکھ لیں تو اوپن ہے او ایل او ایل ریڈ لیڈ کو ابھی شفٹ کرتے ہیں پھن نمبر دو پہ ابھی ریڈ کو میں کہتا ہوں پھن نمبر دو پہ اور یہاں پہ اس کو کامن کر دیتے ہیں اور ابھی ہم دیکھ لیں گے پھن نمبر ایک کے ساتھ کیا ہے پوائنٹ سکس نائن پوائنٹ سکس نائن نائن اور پوائنٹ سکس نائن ایٹ اچھا ابھی ہم ریڈ کو کر دیں گے موف تین نمبر پن پہ یہ تین نمبر پن پہ لے گئے ابھی ریڈ کو یہاں سے اٹھائیے تین نمبر پن پہ لے جائیے اسی طرح ہم دیکھ لیں گے ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ او ایل ہے دو کے ساتھ او ایل ہے ابھی ہم نے اس کو ساری کنڈیشنز میں چیک کر لیا یعنی بلیک کو ہم نے اس پہ کامن کیا تو دو کے درمیان چیک کر لیا دو اور تین پہ بلیک کو دو پہ شفٹ کیا ایک اور تین پہ چیک کر لیا بلیک کو سب سے آخری لیٹ پہ لگایا تو چیک کر لیا ان کے درمیان پھر ہم نے ریڈ کو باری باری اس طرح کامن کرتے ہوئے ایک پہ کامن رکھا ان دو پہ چیک کر لیا اس پہ رکھا ان دو پہ چیک کر لیا اس پہ رکھا اس پہ اور اس پہ چیک کر لیا اس طرح آپ کسی بھی ٹرانسٹر کو یہی چھے کنڈیشن کرتے ہوئے آپ چیک کر لیں گے ابھی آپ نے اس ٹیبل میں دیکھنا کیا ہے کہ یہاں پر ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں ہمیں دونوں ریڈنگ ملیں گی اس کے علاوہ دیکھیں تو کوئی بھی کنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ہمیں اس میں دیکھیں تو پوائنٹ چھے سو پچانوے ہے تو یہاں پہ اوورلوڈ ہے اوپن سرکٹ ہے یہاں پہ اوپن لیمٹ ہے اوائل ہے یہاں پہ اوائل ہے لیکن صرف یہ کنڈیشن ایک ایسی ہے جس میں کامن رکھتے ہوئے آپ نے دونوں سائٹ پہ ریڈنگ لے لی ابھی کامن کونسی ہے کامن ہے ہماری ریڈ اور کامن کونسی ہے پن پن نمبر دو اس کو یہ دیکھ لیں یعنی دو نمبر پن کو آپ ریڈ مارک کر لیں دوبارہ دیکھ لیں یعنی یہ ریڈ والی لیڈ جو ہے ٹیسٹ لیڈ اس کو ہم درمیان والی پن پہ رکھیں گے اس طرح سے اور اس پہ چیک کر لیں گے تو ایک ریڈنگ آئے گی اس پہ چیک کریں گے تو دوسری ریڈ چھ سو ستانوے چھانوے جو بھی ریڈنگ آتی ہے ایک سائٹ پہ ریڈنگ زیادہ آئے گی ایک سائٹ پہ کم آئے گی ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ریڈ درمیان میں رکھا بلیک سائٹوں پہ ہے تو ابھی اگر ریڈ اس طرح رکھیں گے اس پہ اور اس پہ تو یہ بلیک ہوتی ہے لیڈ ہماری نیگیٹیو نیگیٹیو پازیٹیو نیگیٹیو ریڈ وائر پازیٹیو کو شو کرتی ہے نیگیٹیو نیگیٹیو اور میٹر پہ بھی اس طرح یہ ریڈ ریڈ پہ ہونی ریڈ ہونے چاہیے اور کامن جو ہے وہ بلیک ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ اس کو نیگیٹیو پازیٹیو نیگیٹیو شو کر لیں گے ابھی دیکھئے ایک چیز تو ہم نے دیکھ لیا کہ میٹیریل کون سا ہے اور اس پہ وولٹی ڈراب ہے پوائنٹ سکس پوائنٹ سیون کے قریب تو یہ سیلیکان کا ہے اگر یہ پوائنٹ ثری وولٹ ہوں گے تو وہ جرمینیم کا ہوگا آج کل زیادہ تر جو ٹرانسٹر ہیں وہ سیلیکان کے ہیں صرف پاور ٹرانسٹر جو ہیں وہ جرمینی میں ہوتے ہیں جو ہائی پاور میں ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ چیز آگئی دو سائٹوں پر بلیک تھی درمیان میں ریڈ تھی تو یہ ہمارا این پی این ٹرانسٹر ہو گیا سیلیکان کا ہو گیا اور ابھی دیکھئے یہاں پر ریڈنگ زیادہ ہے یہاں پر کم ہے یہاں پر وولٹی ڈراب زیادہ ہے وہ ہے ایمیٹر یعنی بیس سے ایمیٹر کی طرف ریڈسٹنس زیادہ ہوتی ہے وہاں پر وولٹی ڈراب زیادہ ہوگا یہاں پر ریڈسٹنس کم ہے وولٹی ڈراب کم ہے تو یہ ہو گیا ہمارا کولیکٹر ابھی اس ٹرانسٹر میں اس کنڈیشن میں ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا ایک نمبر پر ایمیٹر ہو گیا درمیان والا بیس ہو گیا یہ کولیکٹر ہو گیا ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو کٹ والی سائیڈ ہوتی ہے اس کا ایمیٹر ہوتا ہے اور جو بارڈی کے ساتھ پر ایٹیش ہوتی ہے وہ کولیکٹر ہوتا ہے اور یہ پر بیس ہے یہ اس طرح سے ہمیں اس ٹرانسٹر کا پتہ چل گیا اس طریقے سے آپ کسی بھی ٹرانسٹر کو چیک کر لیں گے ابھی دیکھیں میں نے یہ ٹرانسٹر جیسے وہ تھا اسی طرح یہ ٹرانسٹر ہے تو ریڈ کو میں درمیان والی وائر پر لگاؤں گا اور سائیڈ والی پر لگاؤں گا تو یہ پوائنٹ چھے سو پوائنٹ پانچ سو انہتر ہے اس سائیڈ پر لگاؤں گا تو یہ اوپن ہے ابھی لیڈوں کو سویپ کر دیں گے ریورس کر دیں گے جیسے ریورس کریں گے تو یہ دونوں سائیڈوں پر یہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا جنکشن جو ہے وہ آپس میں شارٹ ہو چکا ہے ابھی دیکھئے اگر ہم اس کو لوجیکلی دیکھیں تو لوجیکلی کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسٹر کے اندر اگر اس طرح سے ہم کنسیڈر کریں کہ یہ ڈائیوڈ ہیں جنکشن ہیں یہ دیکھئے ابھی یہ ہمیں ٹرانسٹر کا سٹرکچر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی جو کنڈیشن ہم نے کہی تھی کہ ریڈ کو سنٹر میں رکھتے ہیں اور اس سائیڈ پر لگاتے ہیں بلیک اور اس سائیڈ پر لگاتے ہیں بلیک تو یہ کانٹینیوٹی دیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈائیوڈ ہے ڈائیوڈ کے کیتھوڈ پر جب آپ بلیک لیڈ لگائیں گے تو یہ فارورڈ باعث ہوگا تو ہمیں فارورڈ باعث کے ولٹج ملیں گے اس سائیڈ پر لگائیں گے یہ ڈائیوڈ فارورڈ باعث ہو جائے گا تو اس صورت میں ہمارا یہ ٹرانسٹر ایک صورت میں صرف اس کنڈیشن میں یہ فارورڈ باعث ہوگا دونوں سائیڈ پر صرف یہ والی کنڈیشن جو ہے یہ تو یہ چیزیں ہماری اس طریقے سے آپ اس کو ٹیسٹ کر پائیں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھئے اپنی رائے کا اظہار کی دیئے اپنے لوگ بہت سارا خیال دکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ